بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کے حالات زندگی کے بارے میں کچھ باتیں حضورز علمت رحمت اللہ علیہ حضور پیر محمد کرم شاہ لذیر رحمت اللہ علیہ کے کلم کلک گوھر بار سے جو چیز سادر ہوئی ہے اس میں سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا جا رہے ہیں حضورز علمت رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت قبلہ شمس العارفین خاجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ حضرت خاجہ شمس الدین سیالوی بارہ سو چودہ ہجری میں سیال شریح میں پیدا ہوئے تھے یہ وہ زمانہ تھا کہ پنجاب میں سکھوں کی حکومت تھی اور مسلمانوں پر ان کا ظلم و ستم روز بروز بڑھتا چلا جا رہا تھا خود خاجہ صاحب کے والد موترن میاں محمد شعار صاحب اپنی حق گوئی اور حریت پسندی کے باعث سکھوں کے آتھوں گرفتار ہوئے اور ہوش روبا مسائب برداشت کی آپ نے سات سال کی عمر میں قرآن کریم ختم کر لیا تھا پھر اپنے مامو میاں مدین صاحب کے پاس نام حق کریمہ وغیرہ مرابجہ کتب پڑی پھر مخد شریف میں تیرہ برس قیام کیا اور دینی علوم کی تحصیل کی وہاں سے فراغت کے بعد مولوی محمد علی صاحب کے حکم کے مطابق آپ قابل تشریف لے گئے وہاں کے مشہور و معروف متباہر عالم دین حضرت حافظ دراز صاحب سے ادایہ شریف پڑا وہاں سے فراغت کے بعد پھر واپس مخد تشریف لائے انہی دنوں کسی اہل دل سے حضرت خاجہ شاہ سلیمان تونسوی رحمت اللہ علیہ کا شورہ سنا تو آپ نے بھی ان کی شدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ فرما لیا جب آپ کی شدمت میں حاضر ہوئے تو پھر ادھر ہی رہنے لگے چھتیس سال کی عمر میں حضرت خاجہ تونسوی نے آپ کو خرقہ خلافت سے نوازا اور ہدایت فرمائی کہ بیعت کا کام پورے اتمام سے کرنا اور جو طالب ہدایت بھی آئے اسے خالی واپس نہ لوٹا آپ کا وصال چوبیس سفر سن تیرہ سو ہجری کو ہوا ہے آپ کے متعدد خلافات ہیں جنہوں نے برے صغیر پاک و ان میں اس سلسلہ کی خوب اشاعت فرمائی آپ کے خلافات میں پیر سید حیدر علی شاہ جلال پوری پیر سید میر علی شاہ صاحب گولڑا والے خاص طور پر بہت مشہور ہیں آپ کے ایک خلیفہ سید محمد شاہ غزنوی نے علاقہ خراسان میں اس سلسلہ کو بہت پھیلایا آپ کے مثال کے بعد آپ کے سابزادہ حضرت خاجہ محمد الدین سابسیالوی سیادہ نشینوی رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رحمت اللہ وبرکاتہ رحمت اللہ وبرکاتہ رحمت اللہ وبرکاتہ رحمت اللہ وبرکاتہ